محمد حفیظ پاکستان کے ایک نامور کرکٹر ہیں جنہوں نے قابی ٹیم کے لیے بیٹھے، باؤڈنگ اور کپتانی کے فرائز انجام دیئے ہیں اپنی آل راؤنڈ صلاحیتوں کے بدالت وہ کرکٹ کے ہر شوپے میں نمائیت کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب رہے ہیں محمد حفیظ کو پروفیسر کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ گیم کو بہتر سمجھنے والے کھلاریوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں محمد حفیظ سترہ اکتوبر انیس سو سی کو سرگودہ پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے انہوں نے افتدائی تعلیم سرگودہ سے حاصل کی اور کم عمری میں ہی کرکٹ میں دلچسپی ظاہر کی محمد حفیظ نے اپنی کرکٹ کیریئر کی افتداء سرگودہ میں کلب کرکٹ سے کی اور جلد ہی اپنی شاندار کارکردگی کی بدالت قومی سطح پر جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے محمد حفیظ نے دو ہزار تین میں زموابعے کے خلاف اپنا ونڈے ڈیبیو کیا وہ ایک آل راؤنڈر کے طور پر ٹیم میں شامل ہوئے اور جلد ہی ان کی صلاحیتوں کا لوہا سب نے مان دیا اپنی اپتدائی کریئر میں وہ زیادہ تر اوپنر کی حیثیت سے کھیلتے رہے اور اپنی بالنگ کی بدالت بھی ٹیم کے لیے اہم کردار ادا کرتے رہے انہوں نے دو ہزار تین میں بنگلہ دیش کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو بھی کیا محمد حفیظ ایک جارہانہ بلے باس کے ساتھ ساتھ ایک کارمت آف سپینر بھی ہیں وہ اوپنر کی حیثیت سے کھیلنے کے ساتھ ساتھ میڈل آرڈر میں بھی کھیلتے رہے ہیں ان کی بالنگ نے کئی مواقع پر پاکستان کو میچ جتوانے میں مدد دی ہے محمد حفیظ نے ٹی ٹوینٹی اور ونڈے دونوں فارویٹس میں پاکستان کے قیادت کی ان کی کپتانی میں پاکستان ٹیپ ڈے کئی اہم سیریز جیتی اور ان کے قیادت پر ٹیپ ڈے محدود اوورز کے فارویٹس میں خاصی کامیابیاں حاصل کی محمد حفیظ ایک متوسط پنجابی قاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے والدائن میں ہمیشہ ان کے کرکٹ کے جنون کی حمایت کی محمد حفیظ کی شادی ناصرہ حفیظ سے ہوئی ہے اور ان کے تین بچے ہیں محمد حفیظ ایک کامیاب آرڈرانٹر کے طور پر پاکستانی کرکٹ کا ایک اہم حصہ رہے ہیں ان کے کرکٹ کیریئر کی کامیابیاں ٹیم کے لیے ان کے قربانیاں اور ان کا کھیل کے لیے جذبہ انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پاکستانی کرکٹ میں ان کا کردار بہت اہم رہا ہے اور نوجوان کرکٹرس کے لیے وہ ایک مثالی شخصیت ہے موسیقی موسیقی